سو گیس سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انفنکس کی طرف سے جانے والا موڈل انفنکس اور ٹین اس آلڈی ویسے بہت سارے موڈل جو ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں بٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس سپیشل موڈل کے بارے میں کیا کیا اس کے سپیسیفکیشنز ہیں اور کیا آپ کے لیے ویلیو فور منی ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اگر ہم کوئی بھی موائل لیتے تو اس کے کئی فیچرز ہوتے کچھ لوگ کیمرے کی وجہ سے موائل کو لینا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کی بیٹری بیک اپ کے لیے انہیں چاہیے یا کچھ لوگ کو گڈ لکنگ کے لیے موڈل جو ہے وہ دیکھنے پسند کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سارے کنفیوجنز کو دور کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے ہر ایک پارٹس کے بارے میں اور کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس موڈل میں تو ڈیٹیل میں اس کا ریویو کریں گے اور آپ کو دیں گے ایک فرسٹ ایمپریشن تو آپ اس میں اس کے بعد آپ اپنا گیس کر سکتے ہیں آپ اپنا ایڈیا لگا سکتے ہیں کیا آپ کے لیے یہ فون صحیح رہے گا یا نہیں تو گھر اس ویڈیو اگر اچھی لگے گی تو لائک جرور کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجا ہوگا تو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کال کریے تاکہ نیکس نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو گھر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس میں نیٹورکس کی تو یہاں پہ ہمیں ٹو جی تھری جی فور جی نیٹورکس دیکھنے کو ملے گا اور ایک یہ فائیو جی فون نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ ہمیں بیسک سی بات ہے کہ فائیو جی دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی ہم یہاں پہ ڈیول فور جی چلا سکتے ہیں یہاں پہ ہم دونوں سنس میں فور جی چلا پائیں گے تاکہ نیٹورک میں ہمیں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے اگر ہم اس کے بیلڈ کی بات کریں کہ جو اس کی باڈی بغیرہ ہے یا جو بیک پینل ہے وہ کیسا ہے تو یہاں پہ ہم بتائیں کہ سامنے تو آپ کو پتہ ہے یہ اوفیشلی بات ہے کہ جو اٹیچ ہے اور اس کے بعد ہمیں بیک پینل کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہمیں پلاسٹک کا بیک پینل دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی باڈی ہے جو بلڈ ہے وہ بھی ہمیں پلاسٹک کا ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ کوئی بھی سٹیل کا یوز نہیں کیا گیا تو بیسک سی بات ہے کہ ہمیں پلاسٹک کا کمپلیٹ بلڈ دیکھنے کو ملے گا جو بڑا ہی main features ہوتا ہے ایک phone کا تو وہ ہے display تو display کی اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پہ ہمیں LCD panel دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ بھی IPS panel کے ساتھ جو کی 6.82 inch کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا بٹ وہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں 90 hertz کا refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ جو scrolling ہوئے رہا ہے جو smoothness ہے وہ تھوڑی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی as compared to 60 hertz تو اگر ہم 60 hertz کوئی model چلا رہے ہیں اس سے ہم 90 hertz پہ آئیں گے تو ہمیں تھوڑا difference لگے گا scrolling وغیرہ میں یا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی تھوڑا smoothness ہمیں دیکھنے کو ملے گی باقی display ہمیں IPSC یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی officially بات ہے کہ Android 10 تھا ہو جانتا تو ہمیں display AMOLED تو نہیں دیکھنے کو ملے گی Android 11 ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ اس model میں جو کی operating system کی طرف سے بات کریں کیونکہ یہاں پہ کافی سارے model Android 10 پہ آئے تھے بٹ ابھی Android 11 کی اور switch ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں out of the box Android 11 دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ XOS 7.6 دیکھنے کو ملے گا جو کی اس کا اپنا جو کہہ سکتے کہ interface ہوتا جیسے شاومی کا MIUI ہے یا color OS وغیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتے تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا XOS 7.6 تو یہ اس کا اپنا interface ہے جس کے جاریے جو بھی customizations ہے وہ اپنی طرف سے infinix والے دیتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں processor کی جو کی بڑا ہی main role play کرتا ہے کسی بھی model کے بارے میں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے media tech کا helio G85 تو G85 processor ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ 12 nanometer کے architecture کے ساتھ اور بھی کافی سارے feature سے اس ویڈیو میں ہم detail میں review کریں گے ہر ایک چیز کے بارے میں تو آگے بڑھتے ہیں آگے اگر processors وغیرہ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں octa core processor دیکھنے کو ملے گا جس کے اگر cores کی بات کرتے ہیں ہمیں آٹھ core دیکھنے کو ملے گا اس CPU میں کیونکہ کافی enough ہوتے ہیں more than enough آج کی جتنے ہی work ہوتے ہیں اس میں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں دو core ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے 2.0 gigahertz cortex a75 تو کافی اچھا ہمیں performance دیکھنے کو ملے گی باقی کے جو 6 core 1.1 gigahertz cortex a55 دیکھنے کو ملے گا GPU کی اگر ہم بات کرتے ہیں GPU ہمیں مالی g52 دیکھنے کو ملے گا جو کافی اچھے GPU کے graphics rendering کرنے میں ہمیں سہایتہ کرے گا تو یہ کافی اچھے بات ہے کچھ points ہوتے ہیں جو کی main role play کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی model ہے اس کے بارے میں تو یہاں پہ سارے features ہمیں اچھے دیکھنے کو ملیں گے اور کافی جو performance وہ بھی ہمیں enhance ملے گی اور آپ سبھی کو پتا ہے جو media tech کے helio والی series ہے helio 85 ہو گیا 90 ہو گیا 95 ہو گیا بجٹ میں رہ کے اور اچھے processors ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پہ جو optimization سے وہ بہت ہی اچھا ملتا ہے اور اس کے ساتھ 12 nanometer ہے تو that means کی جو battery کا consumption ہوگا وہ بھی تھوڑا less ہوگا جس سے ہمیں جیادہ time تک کا backup جو ہے battery کا دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی بات ہو سکتی ہے next اگر ہم بات کریں یہاں پہ storage کی تو یہاں پہ ہمیں کافی سارے variants دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہاں پہ ہمیں 64GB اور 4GB کا RAM 4GB RAM اور 64GB storage کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد میں ہمیں 6GB کا variant مل جائے گا 64GB storage کے ساتھ اور next اگر ہم بات کریں 128GB 4GB RAM کے ساتھ 128GB 6GB RAM کے ساتھ ہمیں storage دیکھنے کو مل جائے گا ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں data store زیادہ کرنا ہوتا بٹن کا process کا زیادہ انہیں جنجڑ نہیں کہ انہیں زیادہ processing یا heavy task نہیں کرنے تو وہ 4GB RAM اور 128GB جو storage ہے وہ لے سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ data جو ہے وہ store کر پہیں گے اپنے موائل میں تو یہ ان لوگوں کے لئے کافی اچھا ہو سکتے ہیں جنہیں storage کے پرپس سے لینا ہے باقی آپ اس میں SD card لگا کے storage کو اور وی انہینس کر سکتے ہو اگر ہم بات کریں especially آپ کو processes کے لیے لینا یا تھوڑے بہت game وغیرہ کھیلنا ہے تو آپ ہم prepare کریں گے آپ 64GB story لے لیجے but RAM آپ سے 6GB لے لیجے جس سے کہا ہے کہ کافی smooth نیسہ میں دیکھنے کو مل جائے گی RAM زیادہ ہوگی ایسے لی بات ہے کہ کافی اچھا ہمارا جو model ہے وہ چلے گا ایسے اگر main highlights کی بات کریں جو کی camera ہوتا ہر ایک model میں تو یہاں پہ ہمیں triple rear camera دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ دو camera ہمیں primary camera 48 megapixels کا دیکھنے کو ملے گا اور جو secondary camera 4 megapixels کا دیکھنے کو ملے گا اور third والے camera کے بارے میں ابھی کوئی confirmation نہیں ہے کہ کون سے دیکھنے کو ملے گا but triple rear camera ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس model میں جہاں پہ primary camera 48 megapixels کا ہوگا جو کی کافی sharp images جو ہے وہ click کرے گا تو ای ہوپ کی کافی اچھا ہی ہونا چاہیے باقی اگر selfie کی بات کریں تو 8 megapixels ہمیں selfie دیکھنے کو ملے گی selfie camera جو ہے وہ تو کافی اچھا overall اگر ہم camera کی بات کریں تو اس budget range کو دیکھتے ہوئے کافی اچھا camera ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے باقی guys یہاں پہ سارا work megapixels کا ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ pixel binning کا use کیا جاتا ہے اس کے چلتے کافی سارے camera بہت زیادہ megapixels ہوتے ہیں but جو picture کی quality ہے وہ اچھی نہیں آتی ہے اگر یہاں پہ ہم camera کی بات کرے تو iPhone کے camera 12 megapixels ابھی بھی ہوتے ہیں but جو ان کا optimizations ہے اور جو picture processing ہے وہ کافی اچھی ہونے کی وجہ سے اس کی جو pictures ہوتی وہ بہت unique آتی ہیں باقی یہاں پہ ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو یہ تھوڑے بہت differences وغیرہ رہتے ہیں باقی اگر ہم بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس میں sounds وغیرہ کی تو یہاں پہ ہمیں 3.5 mm کا جا کے دیکھنے کو مل جائے گا اور کوئی stereo speaker وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ loud speaker ہی دیکھنے کو مل جائیں گے ہمیں تو یہ کہیں نہ کہیں بات ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ہم آگے بات کریں کہ connectivity کے لیے تو یہاں پہ ہمیں وائ فائی دیکھنے کو مل جاتا ہے GPS ہے NFC ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے FM ریڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا اور storage کی بات کریں تو micro USB ہمیں دیکھنے کو ملے گی 2.0 یہاں پہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ OTG وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گی آپ OTG connect کر سکتے ہیں اس میں type C تو نہیں ہے فیلال micro USB سے ہی کام چلانا پڑے گا next اگر ہم بات کریں sensor وغیرہ سارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور last but not least point کی battery backup ایک main role play کرتا ہے کسی بھی model کے بارے میں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے 6000 mAh کی بیٹری جو کی کافی بڑی بیٹری ہے اور ہم کافی سارے برک اپنے آسانے سے کر سکتے ہیں تو guys آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسے لگے جرور بتائیے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک جرور کریے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جرور سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم جلدی سے جلدی آپ کے ریپلائی دینے کی کوشش کریں گے اور that's all for this ویڈیو بائی بائی